بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی پکوڑی بنانے کے لئے ہم نے آدھا کلو دہی لی ہے اس میں شامل کریں گے ثابت زیرہ تھوڑا سا اب ہم اس میں شامل کریں گے فودینہ اور ہری مرچ کی چٹنی باریک کٹی ہوئی سبن مرچ اور تھوڑے سے لال ٹوماٹر باریک کٹے ہوئے اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لی تھی وہ شامل کریں گے باریک کٹی ہوئی پیاز اس میں شامل کریں گے آدھا چمچ نمک شامل کریں گے اس میں اب ہم سبھی چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبھی چیزیں ہمارے اچھی طریقے سے مکس ہو چکی ہیں اب ہم اس میں پکوڑی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پکوڑیوں کو ہم نے بیس منٹ کے لیے پانی میں بھگو کے رکھا تھا اور یہ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکی ہیں اب ہم اس کو پانی سے نکالیں گے پکوڑی کو آپ نے اس طرح سے نکالنا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اس طرح آپ نے اس کو دبانا ہے کہ پکوڑی آپ کی ٹوٹے مات یہ نہیں آپ کی جو پکوڑی وہ ٹوٹنی نہیں چاہی گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم پکوڑی شامل کریں گے اس میں اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے پکوڑیوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم گارنش کے لیے پکوڑے استعمال کریں گے دہی پکوڑیوں کو اوپر پکوڑے بھی لگتے ہیں بہت ہی مزیدار اور کمال کے اب ہم ٹاماٹر لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہری مرچ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ڈیرکا بڑا دمانا مت بولیے گا اسلام علیکم